بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں جانئے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی تمنا کیا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا جواب دیئے گیا تھا وہ کس امتحان میں مقتلا ہوئے تھے اور وہ کتنے دن تاک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے رہے کہا جاتا ہے کہ ایک روز دعوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمنا ظاہر کی کہ انہیں بھی وہ رتبہ مل جائے جو ان کے اباؤ اجداد ابراہیم اسحاق اور یاکو علیہ السلام کو ملا اور یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی وہی امتحان لے جو ان کے اباؤ سے لیا گیا اور پھر انہی جیسی فضیلت عطا فرمائے صدی کہتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام نے زندگی کے تین حصے کر رکھے تھے ایک روز لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے ایک روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ایک روز وہ بیویوں کے لیے فارح کرتے تھے آپ کی نینانویں بیویاں تھیں جب آپ نے کتابوں کے اندر اپنے اباؤ ابراہیم اسحاق اور یاکو علیہ السلام کے فضائل پڑے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب ساری بلائی اور فضلتے میرے وہ آبا لے گئے جو مجھ سے پہلے گزرے اے اللہ مجھے بھی وہ عطا کر جو تُو نے ان کو عطا کیا اور میرے ساتھ بھی وہی معاملہ کر جو تُو نے ان کے ساتھ کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان سے ایسے امتحان لیے کہ کسی اور سے نہیں لیے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بیٹے کی قربانی کے ذریعے عزمایا اسحاق سے بینائی لے کر اسے عزمایا جبکہ یاکوب کو اس کے بیٹے کے غم میں مبتلا کر کے عزمایا جبکہ تجھ سے وہ امتحان نہیں لیا گیا تو دعوت علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھ سے بھی وہ امتحانات لے لیں جو آپ نے ان سے لیے اور مجھے بھی وہ مرتبہ عطا فرمائیں جو ان کو عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ سے امتحان لیں گے کچھ سبر کریں کچھ عرضہ گزرا کہ آپ کے پاس شیطان سونے کی چڑیا کی شکل میں آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کے قدموں کے سامنے آ کر گرا آپ نے اسے اٹھانے کیلئے ہاتھ بڑھایا تو وہ چڑیا وہاں سے ہٹ گئی آپ اس کے پیچھے ہو لیے وہ دوڑتی ہوئی گئی یہاں تک کہ ایک روشندان پر جا بیٹھی آپ اسے پکڑنے کے لیے روشندان تک گئے اور وہاں سے بھی اڑ گئی آپ اسے دیکھنے لگے کہ یہ کہاں جا کر بیٹھتی ہے تاکہ اس کے پیچھے جا کر اسے پکڑیں بس پھر آپ کی نگاہ ایک ایسی عورت پر جا پڑی جو اپنی گھر کی چھت پر نہا رہی تھی آپ نے دیکھا کہ یہ عورت بہت خوبصورت ہے جب اس عورت نے آپ کی طرف دیکھا تو اپنے بال نیچے کر لیے تاکہ اپنے چہرے کو آپ سے چھپائے اس سے آپ کی دل میں محبت اور بڑھ گئی آپ نے اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ یہ کون عورت ہے بتایا گیا کہ اس کا شوہر فلان جنگ میں گیا ہوا ہے آپ نے اس جنگ کے امیر لشکر کی طرف پیغام بھیجا کہ اس شخص کو دشمن کے مقابلے میں آگے آگے رکھو جب اس جنگ میں فتح ہو گئی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ اسے فلان فلان دشمن کی مقابلے میں بھیجو یہ دشمن پہلے سے زیادہ سخت تھے لیکن اس جنگ میں بھی فتح ہو گئی جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ آپ اسے فلان فلان دشمن کے مقابلے میں بھیجو کسی جنگ میں وہ شخص قتل ہو گیا اور آپ نے اس عورت سے شادی کر لی ابھی آپ اس کے پاس تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ اللہ تعالی نے دو فرشتے انسانوں کی شکل میں بھیجے انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی لیکن آپ کی عبادت کا دن تھا اس لئے پہلے داروں نے اندر جانے سے انہیں روک دیا وہ فرشتے دیوار پھلان کر اندر چلے گئے آپ نماز میں مصروف تھے کہ یہ دونوں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے دونوں نے کہا کہ درنے کی ضرورت نہیں ہم ایک جھگڑے میں دو فریق ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے پس آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور ہمیں اسی دیرہ بتائیے پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ایک دنبی بھی میرے حوالے کر دو تاکہ اس کی پوری سو دنبیاں ہو جائیں آپ نے دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے وہ بولا کہ میرے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے بھائی کے پاس صرف ایک دنبی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک دنبی بھی لے لوں تاکہ میری پوری سو دنبیاں ہو جائیں آپ نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کی بات کو پسند نہیں کرتا اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ تو پھر ہم آپ کو اسے نہیں چھوڑیں گے وہ کہنے لگا آپ اس پر قادر نہیں ہو سکتے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو میں تجھے اور اس کو ناک اور چہرے پر ماروں گا تو فرشتہ کہنے لگا کہ اے داؤد تو اس معاملے میں ہمیں مارنے کا زیادہ حق دار ہے اس لیے کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں اور اہریہ کی ایک بیوی تھی آپ اسے قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا اور آپ نے اس کی بیوی سے شادی کر لی آپ نے تھوڑا سا مڑکہ انہیں دیکھا تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا وہ جا چکے تھے آپ سمجھ گئے کہ یہی امتحان تھا آپ سجدے میں گر گئے اور خوب روئے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے چالیس روز تک اپنا سر سجدے میں رکھا انتہائی مجبوری کے علاوہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے پھر دوبارہ آپ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے یہاں تک کہ آپ کے آنسو گرنے کی جگہ پر خاص اگایا چالیس دن کے بعد وہی آئی کہ اے دعوت علیہ السلام سر اٹھاؤ ہم نے تجھے ماف کیا تو دعوت نے ارز کیا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ نے ماف فرما دیا ہے حالانکہ آپ عدل والا فیصلہ کرنے والے ہیں اور فیصلے میں ہرگز خطا نہیں کرتے جب قیامت کے روز اہرا آپ کی بیوی کا سابق شہر اپنے دائیں بائیں ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑ کر آئے گا اور اس کے جسم سے خون بہ کر تیرے عرش کے طرف آ رہا ہوگا اور وہ آپ سے کہے گا کہ اے میرے رب اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے قتل کیوں کروایا تب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو میں آپ کے لئے اس سے مافی کا حصہ چاہوں گا وہ میرے لئے تجھے ماف کر دے گا اور اس کے بدلے میں میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا تعالیٰ نے ارز کیا کہ اب واقعی آپ نے مجھے ماف کر دیا ہے پھر حیاء کی وجہ سے آپ کی آنکھ آسمان کی طرف نہ اٹھ سکی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا عطال خرسانی سے مروی ہے کہ تعالیٰ نے اس خطا کو اپنی ہتھیلی پر لکھ لیا تاکہ اسے بھول نہ جائیں پھر جب اسے دیکھتے تو آپ کے ہاتھ گر جاتے اور کامپنی لگتے